یہ دن تھا 10 اپریل 1988 کا جب اتوار کی صبح 9 بچ کر 50 منٹ پر راولپنڈی اور اسلام آباد زوردار دھماکوں سے لرز اٹھے ابھی لوگ دھماکے کی وجہ جاننے کی کوشش ہی کر رہے تھے کہ ہر طرف سے ان پر راکٹوں اور میزائلوں کی بارش ہونے لگی یہ ایک انتہائی ہولناک منظر تھا قیامت کی وہ گھڑی جس میں راولپنڈی اور اسلام آباد کو ملانے والے پوائنٹ یعنی فیض آباد کے مقام پر اوجری کیم کے اندر اسلحہ ڈیپو میں لگنے والی آگ کے باعث بم پھٹ رہے تھے میزائل اور راکٹ اوڑ اوڑ کر دونوں شہروں کے مختلف عصوں میں گر کر ہر طرف تباہی پھیلا رہے تھے سڑکوں پر موجود لوگ پناہ کی تلاش میں بھاگ رہے تھے کسی نے اس کو انڈین حملہ قرار دیا تو کسی نے کہا کہ اسرائیل نے اٹیک کر دیا ہے سڑک پر چلتی گاڑیاں ان میزائلوں کا نشانہ بن رہی تھیں راکٹ اور میزائل سڑک پر موجود لوگوں کے سروں سے ہوتے ہوئے پاس موجود آبادی میں لوگوں کے گھروں پر گر رہے تھے اسلام آباد اور راولپنڈی میں ٹیلی فون، بجلی اور گیس کی فراہمی مکمل طور پر معتل ہو چکی تھی چکلالا میں موجود ائرپورٹ کو بند کر دیا گیا اور پروازوں کی آمد و رفت روک دی گئی اوجری کیم سے کئی کلومیٹر دور ایوان سدر اور پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بھی کئی راکٹ گرے پھرز ان دنوں ہفتہ وار چھوٹی جمعہ کو ہوتی تھی اسی لیے اتوار کو تعلیمی ادارے اور دفاتر کھلے تھے ان دھماکوں کے فوری بات سرکاری، پرائیویٹ دفاتر اور تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے اوجری کیم کے اسلحہ خانہ میں لگی آگ بھڑک رہی تھی اور کیم سے جڑے ہوئے علاقے، گلشن دادن خان کے رہائشی گھر، یہ راکٹس اور مزائل لگنے کے باعث سور میں کا ڈھیر بن چکے تھے زخمیوں کے جسموں کے آزاہ اڑ گئے تھے، جسم بری طرح جھلس چکے تھے اور ہسپتالوں میں پاؤں رکھنے کی جگہ تک نہ تھی پاک آرمی نے علاقے کو گھیرے میں لے رکھا تھا اور امدادی کروائیاں عروض پر تھیں اسی دوران اطلاع آئی کہ اسلام آباد کی طرف آتے ہوئے اس وقت کے سابق وفاقی وزیر محمد خاکان آباسی کی چلتی گاڑی پر دو راکٹ گرے جس کے نتیجے میں خاکان آباسی ہلاک ہو گئے جبکہ ان کے بیٹے زاہد آباسی شدید زخمی ہو گئے زاہد آباسی بعد ازا چودہ سال تک قومے میں رہنے کے بعد اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے یہ مزائل اور راکٹس اوڈری کیم سے کئی کلومیٹر دور اہوانِ صدر اور پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بھی گرے وفاقی حکومت نے فوری طور پر تین روزہ قومی سوک کا اعلان کر دیا جب راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہریوں پر بارود کی بارش جاری تھی تب اس وقت کے صدر جنرل زیاؤلحق منی اسلامی سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے کوئت میں تھے اور یہ کانفرنس اسی روز شروع ہونے والی تھی جبکہ وزیر اعظم محمد خان جنیجو اس وقت کراچی میں موجود تھے محمد خان جنیجو سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور صورتحال سے آگائی حاصل کرتے ہوئے اپنی ہدایات بھی جاری کی اتوار کی شام وزیر اعظم محمد خان جنیجو کراچی سے لاہور پہنچ گئے تھے چکلالا ائرپورٹ پر پہنچتے ہی انہوں نے وی آئی پی لانچ میں عالی سطح اجلاس کی صدارت کی اس پورے واقعے میں 58 سے زائد افراد حلاق اور 800 سے زائد زخمی ہو گئے تھے صدر جنرل زیاء الحق کے چیف آف سٹاف کے طور پر طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے اور پاکستان نیوی کے سابق وائس چیف آف سٹاف جنرل خالد محمود عارف اپنی کتاب ورکنگ ویڈ زیاء میں لکھتے ہیں کہ اس بدقسمت صبحہ جب کچھ غیر تربیت یافتہ ایلکار ایمونیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے تو یہ حادثہ رنما ہو گیا اور یہ ہوا یوں کہ 122 میلی میٹر کے راکر سے بھرا ایک باکس جس کو انچائی سے سلائیڈ کر کے اتارا جا رہا تھا وہ اچانک نیچے گر گیا ایک دھماکے کے ساتھ زمین سے ٹکرانے کے باعث یہ باکس پھٹ گیا تھا اس کے نتیجے میں دھماکہ ہوا اور آگ بھڑک اٹھی عام طور پر ایسے راکر میں سیفٹی فیوز لگے ہوتے ہیں لیکن ان راکر میں سیفٹی فیوز نہیں تھا اور زمین کے ساتھ زوردار ٹکر سے یہ دھماکے سے پھٹ گیا اور یہیں سے پھر دھماکوں اور آگ کا سلسلہ چل نکلا اسی کمزوری کو چھپانے کے لیے کچھ لوگوں نے اس حادثے کو منصوبہ بندی کا نام دیا جنرل زیاؤلحق اور محمد خان جنیجو کے درمیان اختلافات جنیوہ معاہدے کے تیپ پانے کے بعد سے سامنے آ رہے تھے کیونکہ وزیر اعظم جنیجو کسی بھی صورت میں افغان جنگ کی صورتحال سے نکلنا چاہتے تھے جبکہ زیاؤلحق کی سوچ مختلف تھی لیکن اوجری کیم کے حادثے نے جنرل زیاؤلحق کو موقع افرام کر دیا اور جنرل زیاؤلحق نے محمد خان جنیجو کو حکومت سے نکال کر باہر کر دیا یہی وہ معاملہ تھا جس سے جنرل زیاؤلحق اور وزیر اعظم جنیجو کے درمیان بدگمانیوں کا آغاز ہوا اور پھر یہ پورا معاملہ 29 مئی کو جنیجو حکومت کی برطرفی پر ختم ہوا فرنس جنیوہ معاہدہ اور اوجری کیم کی رپورٹ پر بلا امتیاز اور عمل درامت جیسے معاملات تھے جن کو حضم کرنا جنرل زیاؤلحق کے لیے آسان نہ تھا اور پھر ٹھیک دیڑھ ماہ بعد یہ لاوہ بہ نکلا جس نے محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکال کر سیدھا سندھڑی پہنچا دیا وقت اپنے بہاؤ پر چلتا رہا اور 17 اگست 1988 کو جنرل زیاؤلحق بھی جنرل اختر عبد الرحمن سمیت ایک فضائی حادثے میں حلاق ہو گئی اور یوں اوجری کیم کا سارا معاملہ پسے منظر چلا گیا تو فرنس یہ تھی اوجری کیم کی پوری داستان کہ کیسے اوجری کیم میں حادثہ ہوا میزائل اور راکرز پھٹے اور ان راکرز نے کئی معصوم جانوں کا نقصان کیا آپ کی اوجری کیم کے بارے میں کیا رائے ہے کمرس بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ایسی اور انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفرمیٹی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی